بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آج کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت نیوز دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے جس طرح ساؤتھ کوریا میں پاکستانیوں کو جس طرح کورندازی ورڈ پرمنٹ دے رہے اس انقریب جپان بھی اسی طرح کی کورندازی اور پاکستانیوں کو ورڈ پرمنٹ ویزے دینے والا ہے اس نیوز یوز پر مبنی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں مزید فیس بک پر کئی گروپ پر یہی نیوز شیئر کی جا رہی ہے کہ جپان اور پاکستانیوں کو کورندازی کے ذریعے ورڈ پرمنٹ دینے والا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی نیوز پر بات کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور مزید یہ کہ جپان کا جو ورڈ ویزا ہے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس نیوز کی جس کو بنیادی طور پر جیپنیز لینگویج میں ایک ٹیس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ ٹیس پاکستان میں نمل یونیورسٹی جو ہے سات جولائی دوہزار انیس کو ہونے جا رہا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ لینگویج ٹیس پاس کر لیں گے اور ان کو پاکستان او آئی سی کے ذریعے جپان ورڈ پرمنٹ دیے جائیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نہ تو او آئی سی نے کہی ہے نہ ہی جپانی حکومت نے کسی ادارے نے کہی ہے نہ جپان سے اس طرح کی کوئی انفورمیشن ہے نہ ہی کوئی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے یہ کوئی بات آئی ہے یہ ٹوٹلی خودساکتا بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی یہ لینگویج ٹیس پاس کر بھی لیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اس کو جپان کا جر ور پرمنٹ ملے گا بلکہ اس کا فائدہ یہ ضرور ہے کہ یہ جب آپ اگر آپ یہ لینگویج ٹیس پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں سٹوڈن ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں سکولرشپ بغیرہ کے لیے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس جیپنیز لینگویج کے ٹیس کی وجہ سے آپ کے چانسز لازمی طور پر انکریز ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے لینگویج ٹیس پاس کر لیا ہے تو اب آپ کو قرآن دازی کے ذریعے یا پاکستان OIC کے ذریعے ور پرمنٹ ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات کی گئی ہے کہ جس کو اسی نیوز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ جیپن کا ور پرمنٹ ہے جس کو نیو سپیسیفائیڈ سکل ورک ویزا کہتے ہیں یہ نیکس منت اپریل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے تحت مزید اور کٹیگریز کے ور پرمنٹ دیے جائیں گے اور چودہ انڈسٹریز ایسی ہیں جن میں لوگوں کو کام کرنے کا ور پرمنٹ دیے جائیں گے لیکن یہاں پر وہ ممالک جن کے شہریوں کو یہ ور پرمنٹ دیے جائیں گے ان کی تعداد فی الحال نو ہیں اور ان میں پاکستانی اور انڈین شامل نہیں ہے تو ان نو ممالک کے شہریوں کے لیے ور پرمنٹ دیے جائیں گے اور اس نئے سسٹم کے تحت اور جب جیپینی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور ان قریب فیوچر میں مزید ممالک کو بڑھایا جائے پاکستان اور انڈیا کو بھی شامل کیا جائے لیکن دوستو فی الحال ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن یا پھر قراندازی کے لیے یا پھر لینگویش ٹیس کے ذریعے پاکستانیوں کو جپانی کے ور پرمنٹ ملیں گے لیکن ان ممالک میں لینگویش ٹیس کے لیے لازمی ہے سکل ٹیس لازمی ہے اور پھر ان کے شہریوں کو جپان کا ور پرمنٹ دیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی جس طرح سے جپان کا ور پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی دو طرح کے ور پرمنٹ ویزے اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے ہائی سکل پروفیشنل ویزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عالی تعلیمی آفتہ ہیں کم از کم ماسٹرز دگری ہے جن کے پاس اور یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے جاب آفر حاصل کرنے کے بعد آپ کو پوائنٹس کیلکولیٹ کرنے پڑتے ہیں اور کم سے کم سیونٹی پوائنٹس حاصل کرنے والے کو یہ ہائی سکل پروفیشنل ویزا دیے جاتا ہے اس کے اوپر جلدی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اور فیملی کو بھی جلدی سپانسر کیا جا سکتا ہے مزید ڈومیسٹک ہیلپر بھی کروائے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوسرا ویزا ہے یہ کہ جنرل ورکنگ ویزا ہے اس کی نزبت کاسفی آسان ہے اور اس میں کئی کیٹریز ہیں اور اس میں سب سے پہلے سکل لیبل پروفیسر ہیں اور بھی دوسری کئی کیٹریز ہیں زیادہ تر لوگ سکل کیٹریز میں جاتے ہیں جن کے پاس ڈپلومز وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ اس کیٹریز میں اپلائے کر سکتے ہیں باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کے مطابق اور تجربے کے مطابق کس کیٹریز میں اپلائے کر سکتے ہیں برحال تمام کیٹریز ہیں ان میں اپلائے کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جپان میں کوئی ایمپلائیر ڈھونڈے کوئی کمپنی ڈھونڈے جو آپ کو جوب آفر کرے جو آپ کو جوب دے اور جوب دینے کے لیے رضا ماند ہو جائے اس کے لیے یہاں پر کئی طرح کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ آن لائن جوب سرچ کر سکتے ہیں برحال جب آپ جوب مل جاتی ہے آپ کو جوب آفر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفیکٹ ایلیجیبیلیٹی اپلائے کرنا ہوتا ہے جپان کی ایمیگریشن ویور کے آفیس میں اور یہ آپ کو ایمپلائیر یہ لیٹر آپ کا ایمپلائیر بھی آپ کو اپلائی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ جپان میں ویزیڈ ویزا کے لیے موجود ہیں تو آپ مہیں سے کوشش کر رہے ہیں تو آپ خود بھی یہ ویزا سرٹیفیکٹ اپلائے کر سکتے ہیں سرٹیفیکٹ اف ایلیجیبیلیٹی ملنے کے بعد آپ کو ویزا اپلائی کر سکتا ہے دوستو جپان کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ جپان ویزیڈ ویزا کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پر جپان جوب آفر مل جاتی ہے تو آپ مہیں پر ہی اپنا ویزا ایکسچینڈ کر کے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پر اور آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے ملک میں موجود ہیں تو یہ آپ کے امپلائر کا کام ہے کہ وہ آپ کے لئے سرٹیفیکٹ بھی وہاں سے حاصل کر کے آپ کو پاکستان میں اپنے ملک میں اگر آپ جہاں سے بھی آپ کو وہاں پر بھیجے تو پھر آپ اس طرح آپ اپنا ویزا اپلائے کر دیں تو دوستو یہ تھی اس طرح سے کچھ انفرمیشن جپان کے ویزا کے حوالے سے اگر کوئی مزید امیگریشن یا کوئی بھی اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا آج کے لئے اتنا ہی ایک نئی انفرمیشن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے خدمت میں جب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ